بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی خبروں پر تب سنو اور تذریعوں سے جسکور کے کور پروگرام کے ساتھ صحیح ادیاء حسنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو آہم فاز بولا شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ انجری مسائل کی وجہ سے ایشیا کپ ورلڈ کپ 2023 جیسے آہم ایونٹ سے باہر ہو گئے تھے اس کے علاوہ محمد حسین احسان اللہ حسن علی شاداب خان اور دیگر کرکٹ بھی گزشتہ چند برسوں میں فٹنس مسائل کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو دستیاب نہیں تھے کرکٹ کے مختلف حلقے کھلاریوں کی فٹنس کو لے کر کئی مرتبہ پی سی بی کو آرے ہاتھوں لے چکے ہیں لیکن اس مرتبہ سید محسن رضا نقوی نے چیئرمنشپ سمالتے ہی پاکستان سپر لیگ کے بعد کھلاریوں کی فٹنس کو اولین ترجیح دیتے ہوئے انہیں سپر فٹ ہونے کے لیے ایپٹ آباد کی کاکول اکیڈمی بھیج دیا جس کے لیے 29 کھلاریوں کا انتخاب کیا گیا پاکستان آرمی کے ٹرینرز کی زیر نگرانی کھلاری فٹنس کیمپ میں شریک ہے جہاں کھلاریوں کی فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ مختلف گریز کرائی جا رہی ہیں کاکول اکیڈمی میں قومی کرکٹرز کے درمیان ٹگ آف وار کا مقابلہ بھی ہوا اور رسہ کشی کے اس مقابلے میں وکٹ کیپر بیٹسمن آزم خان سب کی توجہ کا مرکز رہے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی پاکستانی کرکٹرز کا کاکول اکیڈمی میں فٹنس کیمپ 6 اپریل کو ختم ہو جائے گا 6 اپریل کو کھلاری معمولی رننگ کریں گے 12 بجے کیمپ ختم ہو جائے گا 7 اپریل کو 2 بجے قومی کرکٹرز اپٹ آباد سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگے 7 اپریل کو قومی کرکٹرز آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی دعوت پر افتار ڈینر میں شرکت کریں گے جہاں چیئرمن پی سی بی سید محسن رضا نقوی بھی شریک ہوں گے افتار ڈینر کے بعد تمام قومی کرکٹرز اید منانے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے کاغول اکیڈمی کا فٹنس کیمپ ختم ہونے کے بعد پاکستان کرکٹرز اید الفطر اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بنائیں گے اور اس کے بعد نیوزلینڈ کے خلاف 5 ٹی ٹوئنٹی ماچو کی سیریز کے لیے پھر اکھٹا ہوگے جس کے لیے سیلیکشن کمیٹی 8 اپریل کو قومی ٹیم کا اعلان کر سکتی ہے مگر دوسری جانب نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کے لیے پندہ ارکان پر مشتمل اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں نیوزلینڈ کے نو ٹاپ کرکٹرز پاکستان نہیں آ رہے نیوزلینڈ کے یہ اہم کھلاڑی پڑوسی ملک بھارت میں آئی پیل کھیلنے میں مصروف ہیں نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کے مطابق ٹرین بورڈ، ڈیویڈ کانوے، لاکی فاگو سن میک ہنری اور ڈیرل میچل آئی پیل میں مصروف ہونے کی وجہ سے ٹیم کا حصہ نہیں بدبائے ہیں جبکہ گلین فلیس، ریچی روینڈرہ، کین ویلیمسن اور میچل سینٹنر بھی آئی پیل ہی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہوں گے کین ویلیمسن اور اہم کھلاڑی کی غیر موجودگی میں نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کی قیادت پہلی مرتبہ آل راؤنڈر مائیکل بریسفل کریں گے پاکستان کے لیے کیوی سکارڈ میں فن ایلن، مارک شیٹمن، جوش کلاسن، جیکب ڈفی، ڈین فاکس کرافت، بین لیسٹر اور کال میک کونچی کے نام شامل ہیں پاکستان اور نیوزلینڈ کے ذربیان پانچ تی ٹی ٹی مقابلوں کی یہ سیریز 18 اپریل سے شروع ہوگی نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم 12 اپریل کو پاکستان کے لیے روانہ ہوگی اور 14 اپریل کو پاکستان پہنچے گی ادھر ایک طرف مینس کرکٹ ٹیم کاکول اکیڈمی میں فٹنس ٹریننگ میں پسروف دکھائی دے رہی ہے تو دوسری جانب کراچی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہون سیریز کے لیے پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی 20 کھلاریوں کا تربیتی کیمپ شروع ہو گیا ہے کھلاری 8 اپریل تک کراچی میں کیمپ میں شرکت کے بعد عید منانے کے لیے اگلے دن واپس روانہ ہوگی 13 اپریل کو سکوٹ کراچی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 18 اپریل سے شروع ہونے والی سیریز کی تیاری کے لیے جمع ہوگا دو طرفہ سیریز میں تین ون ڈے آئی سی سی ویمنس چیمپنشپ کا حصہ ہیں اس کے علاوہ پانچ ٹی ٹونٹی بھی کھیلے جائیں گے ویسٹ انڈیز خواتین ٹیم کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے پریکٹس میچ بھی کھیلا گیا پریکٹس پانچ میں پی سی بی وائٹس نے پی سی بی گرینز کو پانچ وکٹو سے شکل دی پی سی بی گرینز نے مقررہ بیس اوورز میں ساتھ پکٹ پر ایک سو چوالی سن بنائے پی سی بی وائٹس نے پانچ پکٹ پر حدف حاصل کر لیا فاطمہ سانہ نے بیالی سیڈنس کی ناقابل شکست دیننگ کھیلی بیسما ماروخ نے سینتیس آئیشہ زفر نے انتیس سن بنائے ہمارے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہیں پاکستان کرکٹ کے اُبھرتے ہوئے کرکٹہ مرزا ساتھ بیگ کی جنہوں نے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے خوش آمدید کہتے ہیں ساتھ آپ کو اور ساتھ بیگ کو آپ اس سے پہلے کہ ہم ساتھ بیگ سے گفتگو کا آغاز کریں ان کے کرکٹ کریئر پر کچھ بات کر لیتے ہیں یکم نمبر دوہزار چھے کو کراچی میں پیدا ہونے والے ساتھ بیگ نے دوہزار بارہ میں کسٹم اکیڈمی سے کرکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا ابتدائی طور پر ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلنے والے مرزا ساتھ بیگ جلد ہی کوچیز کی نظر میں آگئے انہوں نے ہارٹ بال سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی دوہزار سترہ میں پہلی مرتبہ کراچی انڈر تھارٹین کرکٹ ٹیم کے لیے منتقب ہوئے اور یہاں کوچ مسرور احمد نے انہیں اپنے زیر نگرانی تربیت دی جس کے بعد ساتھ بیگ انڈر سکسٹین سے انڈر نائنٹین ٹیم میں بھی منتقب ہوئے دوہزار تئیس میں ساتھ بیگ کو پاکستان انڈر نائنٹین کری ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ان کی کپتانی میں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور وہاں ونڈے ٹی ٹوئنٹی اور چار روزہ میچ میں کامیابی حاصل کی بشلانگا کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی نمائندگی کی اور ایشیا کپ دوہزار تئیس میں پاکستان ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں اہم کردار نبایا مرزا ساتھ بیگ کی قیادت میں پاکستان انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں حصہ لے چکا ہے جہاں پاکستان نے مسلسل پانچ میچوں میں فتح حاصل کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی لیکن سیمی فائنل میں آسٹیلیا کے ہاتھوں سلسلی خیر مقابلے کے بعد پاکستان کو ایک ویڈٹ سے ناکامی ہوئی مرزا ساتھ بیگ انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں پاکستان کے دوسرے کامیاب بیٹر رہے جہاں وہ چار میچوں میں اٹھاوان آشار یہ چھے چھے کی عوصہ سے ایک سو چھے تر رنز بنانے میں کامیاب رہے جس میں ان کی تین نف سینچریاں شامل رہیں البتہ انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں ان کا بلہ زیادہ رنز نہ بنا سکا اور وہ پانچ اننگ میں صرف ایک نف سینچری کے ساتھ بانوے رنز اسکور کر سکے تو خوش آمدید کہیں گے مرزا ساتھ بیگ آپ کو اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ انڈر نائنٹین ٹیم کی قیادت اور عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان کی کپتان کی حیثیت سے جانا کیا کہنا چاہیں گے سیکھیں بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹری کو ایسا کیپٹین ریپریزینٹ کرنا ایک بہت آنر کی بات ہوتی ہے کہ گول آپ کا یہ ہوتا ہے آپ ایج کرٹ کھلتے ہو تو آپ اپنی کنٹری کو ریپریزینٹ کرو تو میرے لئے بہت مومنٹ تھا کہ میں اپنی کنٹری کو ایسا کیپٹین ریپریزینٹ کر رہا ہوں اور اتنے بڑے ایوینڈ میں تو جب میں کیپٹین آنس ہوا تھا میرا ایک ہی گول تھا کہ ہم لوگ کو اچھے سے اچھا پرفارم کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ٹیم کو جتا ہوں اگر ورلڈ کپ کے تناظر میں میں آپ سے بات کروں کیسا ایکسپیرینس رہا ورلڈ کپ میں خیادت کرنا ورلڈ کپ میں ٹیم کو کھلانا ورلڈ کپ جیسا بڑا ایونٹ جنوبی افریقہ میں کھیلنا ایسا کیپٹین میرے تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور میں نے بہت انجائے کر رہا اپنی وہاں پر جتنے بھی میچ تھے ہمارے اس سے پہلے اگر آپ آسٹولیے سے پہلے والا میچ بلایا ہے بنگلہ دیش کے خلاف تمہارا بلکل سیم ایسی میچ ہو تھا اور لوگ سکرنگ میچ تھا وہ ون ففٹی سکس کا ٹاگٹ تھا اس میں بھی 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 سیم سیچوشن تھی کہ ایک وکیٹ تھی اور پانچ نن چاہیے تھے اور زشان نے آؤٹ کر رہا تھا تو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے اور میں اس ہی یونگ ٹیم کو اتنی سکل فول ٹیرینٹ ٹیم کو میں ایسا کیپٹین لیڈ کر رہا تھا تو میرے لیے بہت بہت پاؤڈ مرمنٹ تھا میرے لیے میری فیملی کے لیے جو میرے کوچس ہیں جنہوں نے مجھ پہ کام کیا ہے جنہوں نے میری کافی ہیلپ کری ہے اس انرینٹین کے ایسا کیپٹین ریپریزنٹ کرتے ہوگی تو میرے کافی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میں نے ایک ایسا ٹیرینٹ میں اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کلا جنہوں نے ایشیا کپ میں جس طرح آپ پاکستان کے سارے فیرز بھلے باز رہے تھے ورلڈ کپ میں کچھ بھلے بازی میں ہم نے آپ کی وہ جھلک نہیں دیکھی کوئی خاص وجہ لیکن لگت طرف سے کہ نہیں ہوئی اور کافی چیزیں سیکھی ہیں وہاں سے میں نے اور کوشش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں میں کام کروں اور آگے جو بھی میرے ایونٹس آتے ہیں جو بھی میری آگے فردر چیلنجز ہوتے ہیں ان کو میں اچھا کروں اچھا ساتھ آپ کی انڈر نائنٹین ٹیم کی طرف آ جاتے ہیں اور انڈر نائنٹین ٹیم میں کئی اچھے پرفارمر ہمیں دکھائی دیئے کئی ایسے اُبھرتے ہوئے ستارے جو مستقبل قریب میں بینور اقوامی سطح پر پاکستان کرکٹ کا حصہ ہوں گے تو میں ایسے کیپٹن اگر آپ سے جاننا چاہوں کیونکہ آپ نے ان کو قریب سے دیکھا ڈرسنگ روم ان کے ساتھ شیئر کیا پھر پاکستان کے لیجنڈ بیٹسمن محمد یوسف آپ کے کوش رہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈر نائنٹین کا آپ کا بیچ تھا اس بیچ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بیٹنگ میں بولنگ میں وہ کون سے پلیئر ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر بڑا ان کا مستقبل تابنہ کی دیکھیں اگر آپ اوورال دیکھیں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ تو جدو بھی وہاں سکورٹ تھا بڑا کچھ ٹیلنٹ سکورٹ تھا کیونکہ آپ دیکھیں تو ہر پلیئر میچ میں الگ مینافدی میچ تھا تو آرموست سب کی طرف سے پرفارمنسز آئیں گے کچھ خاص بھی بیت نے بہت چاہ پرفارم کر رہا ورلڈ کپ میں کافی مہاری سے ٹاپ فائیف میں اس کا نام تھا تو اس نے بہت چی پرفارمنسز دکھائی شازیب نے بہت چی وہاں سینچری بھی گریے پچاس بیٹی اس کی تو کافی ایسے پلیئرز ہیں کہ وہ کافی اچھے انہوں نے پرفارمنسز دکھائیں گے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں تو میں تو اپنی ٹیم پوری گیارہ جو بھی ہوتی تھی میں ان پر پورا ریائے کرتا تھا کہ میری پوری ٹیم کوئی بھی میچ پرنے ہو سکتا ہے بیٹ نے بہت چی پرفارمنسز کر رہی ہے وہاں پر بہت چی بولنگ کری ہے علی رزا نے سیمی فائنل میں بہت چی بولنگ کری جو کہ اتنا قریب ہم لوگوں کو سیمی فائنل میں کروشل وکیٹ زلائیں علی رزا نے تو دو سے ٹیم پلیئر ہیں جنہوں نے کروشل ٹیم پر پرفارم کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ آگے جو بھی منت کرے گا آگے جو بھی اپنے سکلز پر اور اپنی ڈیولپنٹ کرے گا تو وہ انشاءاللہ بڑا پریہ بن سکتا ہے سادہ آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا آئے ہم سے گفتگو کی جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تو آپ کے کریئر کے شروعات ہیں اور اب تک کی اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے اور ابھی ایک لمبا سفر ہے جو آپ کو تیہ کرنا ہے تو اس کے لیے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں دیکھیں محنت بلکل جاری ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آپ آپ کے بعد ہر سال چانس آتا ہے اور ہر سال آپ محنت کرتے ہو تو جو آپ کا چانس آتا ہے اس کو آویل کرنے کا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا جو بھی چانس مجھے ملے میں اس کو آویل کروں تاکہ میں اپنی جو کریڈ ہے اس کو اچھی سچی کھیلتا رہا ہوں اور آگے جو اپنا گول ہے اس کو اچیف کرتا رہا ہوں کوشش مری ہے یہ کہ میں اپنی محنت رکھوں اور جو میرے ریزرڈ ہیں اللہ تعالیٰ کو ضرور میرے ریزرڈ مجھے دیں گے اور انشاءاللہ میری کوشش یہ کہ میں انشاءاللہ جل سے جل اپنی کنٹری گرپیزین کروں بہت شکریہ مرزا ساد بیگ پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے کیپٹرن آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو کرنے کے لیے کیا آزائم ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کس طرح اپنے کریئر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے انہی کی زبانی سنا پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے پاکستان اولمپک ایسوسیشن اور پاکستان سپورٹس بورٹ کے کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ اس صورتحال میں گھمبر دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں متوازی سپورٹس فیڈریشن آج پاکستان کو ستر سال ہو چکے ہیں اور کھیلوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے دنیا میں اور کھلاریوں کو کسی بھی ملک کا سفیر کہا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ایسی بہت ساری فیڈریشن ہیں جو کہ متوازی ہیں اور یہی نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے بینال اقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے اعزاز حاصل کیا ہے تو یہ درست بھی ہیں یا نہیں پھر دوسری طرف جو ایک علمیہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری سپورٹس فیڈریشن جو کہ متوازی طور پر کام کر رہی ہیں بہت ساری سپورٹس فیڈریشن کو پاکستان اولمپک ایسی ایشن کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے اور جن کو پاکستان اولمپک ایسی ایشن کی سپورٹ حاصل نہیں ان کو پاکستان اسپورٹس بورڈ سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جن فیڈریشن کے ساتھ پاکستان اولمپک ایسی ایسی ایشن اور پاکستان اسپورٹس بورڈ ساتھ کھڑا ہوا ہے ان فیڈریشن کے اندر آپ کو متوازی فیڈریشن دکھائی نہیں دیں گی علمیہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی وہ بھی اس لپیٹ میں آ چکا ہے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بھی دو متوازی فیڈریشنز اب سامنے آ گئی ہیں تو حکومت وقت کو پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے شدید توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آج اس حوالے سے ہم اپنے اس پرگرام میں گفتگو کریں گے اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سوفٹ بال فیڈریشن کے صدر آصف عظیم صاحب جو پاکستان اولمپک ایسوسییشن کے ترجمان بھی ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں سیکیٹری جنرل پاکستان باڈی بیلڈنگ ایسوسییشن تارک زفر صاحب جو کہ سندھ کے صدر بھی ہیں تو گفتگو کی شروعات آصف عظیم آپ سے میں کرنا چاہوں گا یہ معاملہ کب ختم ہوگا اور آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح میں نے اپنی گفتگو کی شروعات میں کہا کہ جن فیڈریشن کو پاکستان اولمپک ایسوسیشن سپورٹ کرتا ہے ان کو سپورٹس بورڈ نہیں کرتا جن کو سپورٹس بورڈ کرتا ہے ان کو اولمپک ایسوسییشن نہیں کرتا اور یہ متوازی فیڈریشن کا ایک بڑا علمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ یعیہ حسین صاحب آپ نے آج جس اہم موضوع کے اوپر یہ پرگرام رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ متوازی جو ایسوسیشنز ہیں یا فیڈریشنز ہیں وہ اب اس ملک کے کھیل کے لیے ایک ناسور بنتی جا رہی ہیں اور اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے کھلاڑیوں کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میرا انٹرنیشنل ایکسپیڈینس ہے چاہے انٹرنیشنل باڈیز ہوں یا ایشیا کے لیبل پہ ہوں سب سے زیادہ اس ملک کی جگہ سائی ہوتی ہے اور پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے یا تو ہماری سپورٹس کی سٹینڈنگ اتنی اچھی ہو اتنی تگڑی ہو کہ ہم دنیا ایک کھیل کے اندر اس چیز کو ثابت کر سکیں کہ ہمیں کوئی ایسوسیشنز میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر چھوٹے موٹے ہیں تو اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ سپورٹس میں اگر آپ رینکنگ دیکھتے ہیں تو کوئی کھیل ایسوسیش نہیں ہے کہ جہاں ہم بہت ٹاپ لیبل کے اوپر ہوں اور اگر کھیلوں کا جو ذمہ دار ہے کھلاڑیوں کو تیار کرنے کا کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل ایونٹس کے اندر بھیجنے کا ان کی ٹریننگ اور دیگر چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے تو وہ اس کی فیڈریشنز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فیڈریشنز کے بعد اسی کھیل کی دوسری فیڈریشن بنتی ہی کیوں ہے اگر ہم ماضی کا موازنہ کریں اس سوالے سے تو موسٹلی جو پیرلیل فیڈریشنز یا ایسوسیشن بنتی ہیں وہ انہی عودے داران سے ہی نکلتی ہیں کہ جو پہلے اوریجنل یا ایک ہوتا ہے کہ ایک فیڈریشن یا ایک ایسوسیشن کا وہ حصہ تھے ہی ہے ٹھیک ہو گیا آسف عزیم صاحب مزید آپ سے گفتگو کروں گا گفتگو میں تاریخ زفر کو بھی میں شامل کر لیتا ہوں جو کہ سیکیٹری جنرل ہیں تاریخ زفر اور آج تک یہ درد محسوس کر رہے ہیں تو تاریخ زفر صاحب آپ معاملات حل ہو گئے ہیں یا بھی آپ متوازی فیڈریشن کے جو ہیں وہ درد کو سہر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ بھائی آپ کے چینل کا بہت شکریہ عموماً آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں خاص طور سے باڈی بلڈنگ کو سپورٹس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ان قریب ہی ہم لوگوں نے گیٹ ٹوگیدر کیا تھا کورنرز میٹنگ کی جس میں تقریباً تقریباً آصف صاحب بھی اس چیز کا گواہ اور پاکستان سندھ اولمپک احمد علی راشپوت ہمارے درمیان تھے یہ ماملہ تقریباً سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے ہمارے حوالے سے تھک گئے ہم لوگ کافی کافی تک بکتا لیکن الحمدللہ اب بھی سوٹ آؤٹ ہو گئے یہ میں لیکن بورڈی بلڈنگ میں کہتا ہوں جب آپ تھک جائیں تب تو کام دوبارہ شروع ساتھ گفتگو کی جو متوازی فیڈریشنز ہیں جس طرح میں نے کہا کہ کہیں اولمپک ایسوسییشن جو ہے ان کی آشرباد حاصل ہے اور جن کو اولمپک ایسوسییشن کی آشرباد حاصل نہیں ہے ان کو پاکستان سپورٹس بورڈ کی آشرباد حاصل ہے اور پاکستان میں یہ جو متوازی فیڈریشنز کا ایک ناصور ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے پاکستان سپورٹس کو پاکستان میں دیکھنے والے یہ دو ادار ہیں سب سے پہلے تو میں آصف صاحب نے جو باتیں کی اس کی میں تاہید کرتا ہوں کہ بہت زبردست اچھی طریقے سے ان لوگوں نے ایکسپین کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر فرض کرے ہمارا ملک الحمدللہ سپورٹس میں بلکل بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں اور بدقسمتی سے اس معاملے کے شکار ہیں ہم لوگ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں ہر گیم میں آصف صاحب بھی اس چیز کا گواہ ہوں گے ہر گیم میں ہم چیمپین بن سکتے ہیں ورل چیمپین بن سکتے ہیں بس صورت ہے کہ انڈر امریلہ آف پاکستان اولمپک سپورٹس بورڈ فیڈرل سپورٹس منسٹری باقی صوبائی یہ سب ایک پیچ پہ ہو جائیں تب ہمارا ایسی منافع ہوگا اور تب ہم کسی جگہ پہ پہنچیں گے لیکن یہ کیسے ہوگا یہ ابھی اوپر والی جانے تو آسے وضیم ایک بار پھر اگر میں آپ کی طرف آ جاؤں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں ایشن کامنٹ فیل گیم اولمپک میں آپ پاکستان اولمپک ایسوسییشن کے ریپرزنٹیٹیو کی ایسیس سے ایکشن میں دکھائی دیتے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو متوازی فیڈریشن کا درد ہے مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان کی سطح تک ہے یا باقی ملکوں میں بھی یہ معاملات ہیں یہی بھئی جتنا میں نے observe کیا ہے اس کا تناسب ساؤت ایشین اگر ہم کہنتے ہیں کنٹریز میں وہ زیادہ ہے ہمارے پڑوس میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں انٹرنیشنلی اگر آپ یورپ یا دوسری جگہ آپ دیکھیں تو وہاں ایس ایچ معاملات اتنے خراب نہیں ہیں اور وہاں پر ایک پورا پیرامیٹر ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ وہاں کی نیشنل اولمپک کمیٹی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہاں کا جو سپورٹس دارمنٹ جس کو ہیڈ کرتی ہے منسٹر ہے یا اس کی منسٹری کے انڈر جو امریلہ کام ہو رہا ہے اس کا کیا کام ہے تو جب آپ ایک لائن ڈراؤ کر دیتے ہیں کہ جی یہ یہ میرا کام ہے تو اس کے بعد پھر مسائل ایس ایچ اتنا سر نہیں اٹھاتے انفورچنیٹ بدقسمتی ہمارے یہی رہی ہے کہ جو بھی ادارہ ہمیں اس حوالے سے ہیڈ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ متواتر آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں منسٹریاں چینج ہوتی ہیں پولیسیز جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جاتا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشنز جو ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور انہیں اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈرٹ پرسنٹ کیونکہ میں نے جیسے بھی آپ نے ذکر کیا انٹرنیشنل ایونٹس پہ جو سب سے زیادہ سفر ہو رہا ہے وہ ہمارا کھلاڑی ہو رہا ہے ابھی آپ نے ہاکی کی بات کی میں انٹرنیشنل ایونٹس میں جب بھی پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ رہا تو میں نے اپنے پلیئرز کو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے لیکن یہ تلق حقیقت ہے کہ اپنے پلیئرز کو بجائے کہ وہ اپنے گیم پر فوکس کریں ان بیچاروں کو اپنی ڈیلی کا مسائل ہوتے تھے وہ اپنی نوکریوں کا بیچارہ رونا رو رہے ہوتے تھے اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ واپس جا کے ان کو اس ایونٹ کے پیسے ملیں گے بھی یا نہیں اچھا آپ نے وسائل کی بات کی تو تاریخ زفر جس کھیل کے ساتھ آپ وابستہ ہیں باڈی بیلڈنگ یہ تو بغیر پیسے کے معاملہ چل ہی نہیں سکتا آپ بہنول اقوامی ایونٹ پر جانا تو دور کی بات ہے ایک باڈی بیلڈر کی اوپر ٹھیک ٹھاک سرمایہ لگتا ہے اگر اس نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ڈومسٹک ایونٹ کے لیے بہنول اقوامی ایونٹ کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ سپورٹ سپورٹ سے پاکستان بوڈی بیلڈنگ فیڈریشن کو کیا مرات ملتی ہیں اولمسٹک ایسوسییشن آپ کے ساتھ کیا تعبون کرتا ہے پھر سے آیا بھئی وہ بات بولوں گا آپ پھر بلوگے کہ بلیک شیپ سے اور سخت الفاظ استعمال کر رہے ہو پھر سے میں بغیر رہوں کہ اس سے پہلے جو سیکیٹری تھے ام سے پہلے جو سیکیٹری تھے اور ہم لوگ سب پلیئرز میڈل لائیں تقریبا اور ان لوگوں نے کہا کہ پہلی دفعہ میڈلز میں کاغذ میں ٹیم آ رہی ہے اور اوریجنل ٹیم جا رہی ہے اس دفعہ کاغذوں میں آ رہی ہے جا رہی نہیں ہے پھر سے میں کہہ رہا ہوں خدارہ انڈر امبریلہ آف پاکستان اولمپک سپورٹس بورٹ سپورٹس منسٹریاں یہ سب ایک چینل پہ ہو جائیں یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے سپورٹس میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور اتنا اس میں انشاءاللہ بورٹس ماملہ ہو جائے گا پاکستان اپنے پہر پہ کھڑا ہو جائے گا سپورٹس کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا پاکستان بارڈی بلڈنگ فیڈریشن کے سیکیٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے تاریخ زفر اور پاکستان ساؤف گول فیڈریشن کے سربراہ آصف عظیم جو کہ پاکستان اولمپک اسوسییشن کے نمائندے بھی ہیں ان کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہم نے کی اور ہم نے ان چیزوں پر آج تفصیل سے بات کی کہ پاکستان میں جو کھیلوں کی متوازی فیڈریشنز ہیں وہ کیوں سامنے آ رہی ہیں اور پاکستان اولمپک اسوسییشن اور پاکستان سپورٹ سپورٹ ان معاملات میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا آپ ہمارے ایکس اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اسکور اٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس طبقوں کے ساتھ کے پاکستان میں کھیلوں کھلالی ترقی کرتے رہے سید یایرسن کو اپنے اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ